منسٹری آف لٹرسی کچھ نمبر کے حساب سے چالیس پرسنٹ سے لے کے ستر پرسنٹ پاکستانی لوگ اپنا نام نہیں لکھ سکتے کسی بھی زبان میں تو منسٹری آف لٹرسی کا کام یہ ہے کہ اس نے ہر پاکستانی کو لٹرسی یعنی پلنا لکھنا اور دیجٹل لٹرسی سے بنانی ہے تو ہم دیجٹل لٹرسی اور لٹرسی کو مرک رکھتے ہیں دو لٹرسی نہیں رکھتے کیونکہ موبائل فون کے بغیر تصور مشکل ہوگا جتنا بجلی پانی کے بغیر بجلی کے بغیر تصور مشکل ہے تو ہم دیجٹل لٹرسی اور لٹرسی کو ایک ہی کر دیتے ہیں اور دیجٹل لٹرسی کا جو شعبہ ہے جو کہ اس وقت نمبر پانچ پیس کو ہم ختم کر کے لٹرسی میں ہی دال دیتے ہیں جو کہ منسٹر آف لٹرسی کو دیجٹل لٹرسی بھی پہلانی ہوگی اور کیونکہ ہمارے پاس دیجٹل لٹرسی سکول موجود ہے ہم نے اسی لیے بنایا ہے اس کے اندر ایک فل ٹائم پرنسپل موجود ہے میں ریکمنڈ کروں گا کہ آپ رابی علی سے انٹرویو کر کے اگر وہ فٹ فٹ ہوتی ہے تو اس کو منسٹری ٹیمپریری طور پہ جب تک کوئی بہتر آدمی نہیں ملتا تو اسی کو دے دیں اس کے اندر بہت انرجی ہے بہت طرح میں کام کرتی ہے it will be good to have a run it but آپ لوگ مل کے ڈیسیزن دے گی